سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاں اتنے والا ہے پیارے بچوں ہم سبق میجر تفیل محمد شہید کا تیسرا حصہ کر رہے ہیں تو اب میجر تفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے یعنی ان کے نائب کے شہید ہونے کے بعد اب تینوں گروپس کے جو ہیں وہ تنہا سالار تھے تنہا کہتے ہیں اکیلا جب کوئی اور نہ ہو تو وہ سارے تینوں دستوں کو اکیلے سالار کہتے ہیں افسر اعلیٰ سردار یعنی تینوں دستوں کے سردار تھے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی میں عہدے ہوتے ہیں جب آپ سب سے پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ بنتے ہیں پھر کیپٹن پھر میجر پھر لیفٹیننٹ کرنل پھر کرنل پھر برگیڈیر پھر میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل جنرل اور سب سے جو بڑا عوضہ ہوتا ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہوتا ہے یہ بری فوج کے عوضوں کے نام ہیں نیچے سے اوپر ٹاپ پہ جاتے ہیں وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے جو سردار ہوتا ہے جو افسر اعلیٰ ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جوانوں کا حوصلہ بڑھائے انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی اور ساتھ ساتھ دشمن پہ فائرنگ بھی کر رہے تھے یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی یعنی اتنا بھرپور حملہ تھا پسپا ہونے کا مطلب ہوتا ہے شکست کھانا شکست کھا کر وہ بھاگ کھڑی ہوئی یعنی لکشمی پور کے گاؤں کو اس نے چھوڑ دیا وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی جو مسلمان ہوتا ہے یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو کامیاب میدان جنگ سے ہے اس کو غازی کہتے ہیں یا وہ پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے جس کو شہید کہتے ہیں مسلمان کبھی پیش نہیں دکھاتا پسپا نہیں ہوتا شکست نہیں تسلیم کرتا میجر تفیل محمد زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے یعنی مندان جنگ میں اپنے زخموں کو بھول کر جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے زخموں سے بہت سا خون بہ چکا تھا مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جوان تھا ظاہر ہے کہ انسان کے جسم سے اگر خون بہ جائے تو وہ کمزوری محسوس کرتا ہے لیکن میجر تفیل کا حوصلہ بلند تھا پاک فوج کے آلاف سران کی آمد پر میجر تفیل محمد اٹھے انہیں سلوٹ کیا اور کہا سلوٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے سلامی دینا اور یہ آرمی کی فوج کی روایت ہوتی ہے کہ جب بڑا افسر آتا ہے تو چھوٹا افسر اس کو سلوٹ کرتا ہے سلامی دیتا ہے جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں دشمن بھاگ چکا ہے یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں تین گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف پانچ گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے بہادری اور جانساری کے اس کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نواز آگیا جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے تو نشان حیدر جو ہے اب تک پاک فوج کے دس جوانوں کو مل چکا ہے نشان حیدر حضرت علی کے نام پر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا لقب حیدر کرار تھا ان میں میجر تفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی چوالیس سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا اور سب سے کم عمر نشان حیدر راشد بنحاس کو ملا جس کی عمر بیس سال چھ ماہ تھی اس عظیم جامباد سباہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے تو پیارے بچو ہم صدیوں سے ہو رہا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا ہم پیدا ہوتے ہیں کماتے ہیں کھاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں تو اگر ہم دلوں میں زندہ رہتے ہیں تو ہمیں تین کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا یا دین کی خدمت میں اپنی جان قربان کرنی ہوگی یا میدہان جنگ میں جانا ہوگا یا دین کی دعوت و تبلیغ تو دین کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں اور اس کے لئے خود علم حاصل کرنا اور کون سا علم حاصل کرنا جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اور وہ ہے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا اور آپ کو پتا ہے کہ علم تب ہی رہتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے تو سچ بولنا سیکھیں سچ کے راستے پہ چلیں قرآن کو پڑھیں حدیث کو پڑھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں